بس آپ کا بھی رائے لے لیتے ہیں تو پھر بسوہ صاحب کچھ احساس ہو آپ کو پارلیمنٹ کے تقدس کا آپ کی پارٹی نے تو بقاعدہ جنگلے توڑے تھے اور پارلیمنٹ کے اوپر بقاعدہ حملہ آور ہوئی تھی تو آج آپ کو کچھ احساس ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی بھی ایک سینکٹری ہوتی ہے مطعی بھائی بات یہ ہے کہ گزشتہ دو سال سے آئین قانون انسانی بنیادی حقوق جمہوریت سیاست اخلاقیات کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اس وقت پاکستان میں دو سال سے نہیں ہے بچھلے یہ تو دس سال سے یہی ہو رہا ہے خاص طور پر بلکل یہ میں بہت سے اگری کرتا ہوں چھتر سال سے پاکستان دوہزار چودہ میں عملہ کیا تھا پارلیمنٹ پہ آپ کی جماعت نے میں بتاتا ہوں میں اس پہ آ جاتا ہوں میں اس پہ آ جاتا ہوں آج آپ مجھے بتائیے کہ یہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے جس کو چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب دو دن پہلے کوٹ میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے سب سے سپریم ادارہ ہے جو کانون سازی کریں وہ ظاہر ہے آئین کے اندر بھی سپریم ادارہ ہوئی ہے تو کیا جو نو مائی تھا وہ بڑا سانے تھا یا یہ جو نو ستمبر والا سانے یہ بہت بڑا سانے ہیں گزارش یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعت جو ہے نا وہ ہوتی ہے جو عوام کے ووٹ لے کر آتی ہے اور عوام میں جب میٹر کرتی ہے رمی احسان صاحب میرے بھائی ہیں ان کو پتہ یہ کتنی لیڈ سے ہارے ہیں فیصل آباد کے اندر دیکھ سیٹ بھی نہیں جیتے اب اگر مطیبہ ہی جو سیاسی جماعت سترہ سیٹے لے کر بیٹھی ہے ان کو جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی جو حکم لگائے گی یہ غلامی کریں گی ان کی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کٹ پتنیاں ہیں وہ جس سیاسی جماعت کو کہے گی نہیں جس سیاسی جماعت کی عوامی قوت ہوگی عوامی قوت ہوگی وہ دو سال آج ہو گئے ہیں تحریک انصاف کو توڑ بھی رہے ہیں ظلم اور جبر کی ایک داستان ہے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے ہمیں خان صاحب پر دو سو مقدم ہیں اچھا ہوا کیا پارلیمنٹ میں چلے یہ بتایا پارلیمنٹ میں آپ نے نہیں دیکھا کیا ہوگا ہے آپ اندازہ کریں جنہوں نے دو سال ایک سال الیکشن ڈیلے کر دیا انہوں نے کوئی جروم نہیں کیا جنہوں نے دو گھنٹے جلسہ لیٹ کر دیا ان کے چیرمین کو جو ایم اینے ہے الیکٹڈ وہ گرفتار سترہ سٹیں جن کی ہیں انہوں نے بارہ ایم اینے ہمارے گرفتار کروا دی ہیں آپ نے نہیں دیکھا آپ نے تو ریپورٹ کر رہے تھے آپ کے کونٹ ریپورٹر وہاں پہ ہوں گے جس بدماشی کے ساتھ گھنڈا گردی کے ساتھ آج تک کم کم یہ نہیں ہوا آپ نے کہا کہ آپ نے حملہ کیا تھا دوزار چودہ میں میں پھر کہہ رہا ہوں کچھ ہم نے غلط کیا ہوگا تو آپ یہ بات کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں ہوا آج تک کہ آپ پارلیمنٹ پر بقیدہ اس کی لائٹس آف کر دیں وہاں پر نکاب پوش اندر داخل ہو جائیں اور وہاں پر لوگوں کو گسیٹ گسیٹ کے ہمارے کیمنے ہیں کیپی کے ان کو مسجد کے اندر سے گرفتار کر کر لکھے گئے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ ابھی بھائی مجھے کہہ رہے تھے اگر کچھ ہوا تو ہم ایکشن لیں گے تو اسی ککھ نہیں کر سکتے رہنہ صاحب اس واسطے جنہ دے کچھ پلے ہندہ ہے نا وہ کر دیں آپ لوگ میہ شباز شریف ڈگی والی سرکار ہیں جو خود ہارے ہوئے ہیں میہ نواز شریف اگر ہارا ہوئے ہیں ڈاکٹر یاسمین سے مریم بی بی آرہی ہوئی ہے آپ کی تو سروائیول یہ ہے کہ جو وہ آپ کو حکم نامت جاری کریں آپ منوان اس کو تسلیم کریں تو آپ نے سوچی سمجھی پلاننگ کتابے یہ نظام تو پہلے ڈسکریڈٹ ہو چکا ہے یہ روایت تو آپ نے رکھی تھی نا یہ دوزار چودہ میں دیکھیں دیکھیں حکم نامے کے اوپر عمل رامت کون کر رہا تھا رائیل شریف تھا جنرل پاشا تھے جنرل زہیر الاسلام تھے اچھا بھائی یہ کہا گیا کہ عمران خان کو زہیر الاسلام لے کر آیا جنرل پاشا لے کر آیا پھر جنرل فیض بارا ابھی پارلیمنٹ پہ رہتے ہیں میں ایک بار ایک فکرہ کہہ لوں آپ نے بھی کہہ دیا نا دوزار چوبی سن کون لے کر آیا ہے آپ بتائیں نا اتنے جہاں دیدہ ساتھ جب ہر چیز ہمارے خلاف ہے تو اب کون لے کر آیا ہے چاہیں جی ماجد نظامی صاحب یہ کیسا نظام ہے چیف منسٹر خیبر پخت انخواہ علی امین گندہ پر دھمکیاں لگاتے ہیں اور افغانستان سے آنے والے دشتگردوں کے حملوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کے بچوں پر حملے ہوں گے تو پھر یہ ہی ہوگا یہ علی امین گندہ پر کی تقریر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بطور ایک صحافی بطور ایک تنزیہ نگار اور آپ سمجھ دیں کہ یہ تقریر واقعی اتنی سخت تھی کہ اس کا رد عمل بھی بہت ہی غیر معمولی اور غیر آئینی ہونا چاہیے تھا بہت شکریہ اب یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا جلسہ ایک کامیاب جلسہ تھا اگر اس کے اندر یہ تقریر نہ ہوتی اور اس کا ایک بہت امپیکٹ آنا تھا پنجاب کے اندر احتجاجی تحریک کو زور ملنا تھا اور جس طرح لوگ توقع کر رہے تھے کہ پنجاب اور اسلامباد کے اندر ایک ایجیٹیشن ہونی چاہیے احتجاج ہونا چاہیے جس سے مرکز پر ایک دباؤ بنے گا یہ اس کا دکتہ آغاز تھا لیکن اس پورے کامیاب شو کو اس ایک تقریر میں میں سمجھتا ہوں کہ خراب کر دیا اور اس کے اندر حد سے زیادہ آگے بڑھ کے باتیں کی گئی نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے بدزبانی کی گئی اور اس کے بعد مجھو پورا ایک کمپلیٹ شو تھا جس کے اندر تحریک انصاف نے اپنی پاور کو ظاہر کیا تھا وہ ساری ملیہ میٹ ہو گئی اور اب یہ علیہ مین گنڈا پور تحریک انصاف کے نادان دوست ہیں یا جذباتی کارپن ہیں یہ تو وقت فیصلہ کرے گا لیکن ان کی تقریر کے امپیکٹ نے اس سارے ماہوں کو خراب کر دیا اور یہ ہمیں اندازہ ہے کہ ان کی اسی شولہ بیانی کی وجہ سے انہیں تحریک انصاف کے حلقوں میں پسند بھی کیا جاتا ہے عمران خان نے آئے ان کی ساری باتوں کو ویلیڈیٹ بھی کیا جس سے یہ پندہ اچھا ہزتا ہے اس وقت اگریسیف سٹانس پہ ہے اور انہوں نے اخلاقیات کی یا جو مروبیجہ روایات ہیں ان کو بھی کسی حد تک پسے پشت ڈال دیا ہے اس لیے اس سارے ماہول میں اس تقریر کے بعد ایسا نہیں لگتا کہ اگلے ایک دو مہینے میں کنپرنٹیشن کی سیاست میں کوئی کمی آئے گی مجھے تو کشید کی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ٹھیک ہے اچھا رانہ احسان افصل صاحب ہم آپ کو چیئرمن پی ٹی آئی جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی رہا ہونے کے بعد میڈیا سے گفت گفت فرما رہتے ہیں ان سے یہ پوچھا گیا کہ چیف منسٹر خیبر پختنخواہ جلسے کے بعد کہاں غائب رہے تو انہوں نے کیا کہا پہلے وہ آپ کو سناتے ہیں گفت صاحب علی امین گنڈا پور سات گھنٹے جو ہے وہ غائب رہے کیا وجہ ہے کہاں تھے کچھ بتایا ہے انہوں نے دیکھے میں ابھی خود پولیس ٹیشن سے آ رہا ہوں میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے انہوں نے کل مجھے پون کر کی یہ ضرور بتایا تھا کہ ان کی میٹنگ ہے میٹنگ ضرور ہوئی ہے لیکن چونکہ میں کل رات آٹھ بجے گریبتار ہو گیا تھا اس لیے اس کے بعد مجھے اندازہ نہیں میری اس سے بات نہیں ہوئی کن سے میٹنگ تھی ان کی اسلامباد میں میٹنگ تھی ان کی رانہ افضل صاحب آپ کی تو حکومت ہے اسلامباد میں چیف منسٹر خیبر پختنخا کی کس سے میٹنگ تھی کوئی علم میں ہے آپ کے یا حکومت کے علم میں نہیں ہے یہ تو گنڈا پور صاحب ہی بتا سکتے ہیں ہمارے سے میٹنگ نہیں تھی اس چیز کا میں آپ کو تزدیق کر دیتا ہوں تو یہ کون سے سرکاری ملازم تھے جو سیاستدانوں سے میٹنگ کر رہے تھے اور آپ کو نہیں پتا تھا بہو سکتے ہیں گنڈا پور صاحب کے کوئی دوست ہوں جن سے وہ ملنے گئے ہوں یہ تو گنڈا پور صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کس سے ملنے گئے ہیں یہ تو بڑی ایک سنگین صورتحال ہے کیونکہ اب خود ویسے شکر بسرا صاحب گنڈا پور صاحب کیوں نہیں عوام کے سامنے آرہے اور بتا رہے کہ ساتھ گھنٹے وہ کہا رہے ہیں کیا چھپا رہے ہیں سر میں پہلی بات تو آپ تقریر کے حوالے سے بہت چینل پر بات ہو رہی ہے علی امین گنڈا پور کی سوائے جو انہوں نے صاحبیوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے میں سمجھتا ہوں وہ سپیپنگ سٹیٹمنٹ تھی نام لے کے بات کر رہی ہے یہ ہمیں پانچ چی صاحبی ہیں اب چونکہ میں چینل پر بیٹھا نام نہیں لوں گا ان لوگوں نے ان لوگوں کے انٹرویوز کیے جو اغواہ ہوئے تھے بلکل وہ باعث ان کے اپینین ہوتی ہے اور ہمارا ان کے چینلز کا بائی کارپ ان کو پروگرمیں بھی نہیں جاتے ان کو تمام صحافیوں کو نام لینے نچی تھا اس کے علاوہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے قانونی کی ہے آئینی کی ہے کیا غلط کا ہے انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ آئینی پاکستان کہتا ہے کہ ہر ادارہ اپنے اندر اپنا خود احتساب کریں کیا فوج کا احتساب پارلیمنٹ کر سکتی ہے یہ کر سکتے ہیں یہ خود ڈگی میں جا کے وزیراعظم بنے ہوئے ہیں مجھے ایک بات بتائیے میں بہت ایک بات کہہ رہی ہے میں انہوں نے جانے پھر باپس آپ کے پاس آوں گا رانے افزال صاحب رانے افزال صاحب وہ تقریر کی ایک سنے میں یہ ایک بات سنے تقریر کا جو تانہ دیتے ہیں کہ علی امین گرنپور صاحب نے یہ کہہ دیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو وردی ہے یہ دہشتگردی ہے انہوں نے نہیں کہا کہ ہم فوج کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بڑی بڑی ویڈیوز سکرینے لگا کہ وہاں پر سٹنگ چیپ آرمی سٹاپر ڈی جی آئی ایس ہے کہ ہم نے وہاں کوئی ویڈیوز نہیں چلائیں اور وہاں پر گولہ بار ہی نہیں کی جی رانے افزال صاحب دیکھیں جو گالی گلوچ کی انہوں نے کیا کیا کونسی گالی گلوچ نہیں آپ گالیاں دھو رہے سوری بتائیں نا بتائیں کیا جائے یہ وہ تقریر تھی جس کے بعد نو مئی کے واقعات ہوتے ہیں اور یہ اسی طرح کی تقریروں کے بعد جب آپ برکر نہیں ڈیفرنشیئٹ کرتا کہ آپ یہ سیاسی تقریر کر رہے ہیں جب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ مرو گے ماروں گے جب آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کفن باندھ دیا اور یہ خونی جہاد ہوگا اور منگرہ کر دیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا ریزلٹ انتشار ہی ہوتا ہے مگر رانے صاحب اس تقریر کے بعد نو مئی کے واقعات نہیں ہوئے وہ تو پہلے ہوئے اس تقریر کے بعد پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا نہیں نہیں پارلیمنٹ پہ دیکھیں پولیس نے گرفتاریاں کی حملہ کوئی نہیں ہوا پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ کچھ گرفتار اگر انہوں نے کوئی وائل ایٹ کیا ہے تو وہ کسٹوڈین آف دہ ہاؤس جو ہے وہ اس کو دیکھ لے گا لیکن بات یہ ہے کہ یہی کچھ جب خان نہیں تو پاکستان نہیں آپ سکھائیں گے اور جب آپ سکھائیں گے کہ ریڈ لائن خان ہے اور جو تقریر اور یہ مجھے تو یہ میں نے سنا ہے کہ انڈورس کر دیا ہے خان صاحب نے کہ علی امین گنڈا پور کی تقریر سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا اور یہی ان کا اوفیشل سٹانز ہے بلکل یہی سٹانز ہے ہمارا ایک لفظ کے لیے پیچھے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے جو اوروں نے کہا ہے آئینی کہا ہے اور پکستان کا ہے پی ٹی آئی تصادم چاہتی ہے پی ٹی آئی خون خرابہ چاہتی ہے اور اپنے کی پولیسی ہے پی ٹی آئی کی تو میرے خال سے پھر قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا پھر ان کو فکر نہیں کہہ دیجئے بھائی جان ایک بات سنتے جائے گا آپ نے چلے جانا ہے وہ کہہ دے نا غیروں کی شادی میں بدلہ دیوانہ ابھی مطیع اللہ بار نے اپسے بات کی تھی کہ ملاقات کس کے ساتھ ہوئی ہے علی مہنگنڈا پور صاحب کے آپ نے کہا ہمیں کیا پتا ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جیل کس نے کھلوائی تھی آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کو سترہ سیٹوں کو آپ کو سیٹے سنفاف سنتالیش کس نے لے بھائی جان بارحال دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جیل کس نے کھلوائی تھی امران خان صاحب آپ کے لیٹر کا بیان آگیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ خان صاحب نے کھول دی خان صاحب نے جلسہ ملتوی کر دیا ملکہ خود خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ سب کر لیں اور اگر حکومت مال لے تو وہ بری ہو جاتا ہے بھائی جنہوں نے اس لیے ملتوی کیا کہ جب خان صاحب کو یہ بتایا گیا جا کے جب خان صاحب کو جب خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ جی وہاں پہ ایک طرف کرکٹ میچ ہو رہا ہے دوسری طرف ختم نبویت کا معاملہ ہے مذہبی جماعتیں آئی ہیں خون خرابہ ہوگا دوسرا نو بھائی ہو جائے گا بھائی خان صاحب نے سمجھ دار ہے بتائیے نہیں نہیں اور پھر کیا کیا اسی دن مطیولہ بھائی ہمارے پاس لے کر آئے 22 تاریخ کا آٹس آٹس تبر کا نو سی لے کر آئے وہ نو سی تھا یا نو سو نہ کرنے کا نو سی تھا وہ